نکتہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے سامنے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فَوَجَدَا عَبْدَمْ مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتَمْ مِنْ اِنْدِنَا وَأَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمَا اللہ رب العزت نے یہ جو آیات قرآنی ہیں ان میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشہ بن نون کے ہمراہ حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے ولی ہیں ان کی تلاش کے لئے نکلے اب واقعہ طویل ہے میں انتہائی اختصار کے ساتھ جو نکتہ اس میں سے اخذ کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین تک آپ کی وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت قرآنی کے ذریعے مولا کائنات مولا علی المرتضی کا مقام و مرتبہ کیا سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشہ بن نون کے ہمراہ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لئے نکلے تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی اب جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے خاص بندوں میں سے ایک بندے اللہ رب العزت کے دوست ولی ہیں ان کی ایک علامت بیان کی کہ علامت یہ ہے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت یعنی جدر وہ چلتے ہیں ہماری مدد ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور دوسرا فرمایا اور دوسری علامت یہ ہے کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا کیا ہے محترم سلطانی صاحب اب اللہ رب العزت نے اس آیت قرآنی میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف ان علامات والے جن کے ساتھ ہماری مدد چلتی تھی یا وہ جن کو ہم نے علم لدنی عطا کیا تھا وہ صرف ایک خضر علیہ السلام ہی تھے بلکہ فرمایا وہ ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندے تھے یعنی ایسی خصوصیات کے حامل اور لوگ بھی موجود ہیں اب جب زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اللہ رب العزت نے ان کو اس زمانے میں اس خاص نشانی والی ہستی جو عطا کی انہیں خضر علیہ السلام کہتے ہیں ہم پچھلے انبیاء کرام کی زندگیوں کو بھی دیکھتے ہیں تو ہر نبی اور رسول کی زندگی میں ان دو خوبیوں کو رکھنے والے اور ان دو خوبیوں کی حامل شخصیات موجود ہیں اب جب پچھلے انبیاء اور رسول کی امتوں میں ایسی ہستیاں موجود تھیں جن کو اللہ رب العزت نے مدد بھی دی تھی اپنی رحمت بھی دی تھی اور علمِ لدنی بھی دیا تھا تو یقینی طور پر پھر تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی امت میں یہ کیسے ممکن تھا کہ اس سطح کی کوئی ہستی موجود ہی نہ ہوتی تو جب ہم سوالاک صحابہ کرام کو اور اہلِ بیتِ اتھار کے مقدس نفوس کو دیکھتے ہیں تو معزز ناظرین اور محترم سلطانی صاحب ایک ہستی ہمیں ایسے نظر آتی ہے کہ جیس ہستی کے ساتھ جدر جاتے اللہ کی رحمت اور مدد بھی ساتھ چلتی اور علمِ لدنی بھی اللہ رب العزت نے اس خاص ہستی کو عطا کیا اور وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی جو تیرہ رجب المرجب کو سہنِ کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی جن کا استقبال کیا گیا جن کو لعابِ دہن تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جن کو اپنا بھائی تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا اور جن کے ذکر کو عبادت کہا جن کے تکنے کو عبادت کہا جن کی دل کی نرمی کو تاجدارِ کائنات نے خود بیان فرمایا جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مقام وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حرون علیہ السلام کا تھا اس مقام و مرتبہ پر پہنچنے والی ہستی مولاِ کائنات مولا علی المرتضی کی ذات ہے اب یہاں پر میں ایک منٹ اور لے کر اس بات کو کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ بات آپ نے اتنی بڑی کر دی کہ مدد بھی ساتھ چلتی تھی اور علمِ لدنی بھی تھا تو مدد تو پھر اس دن سامنے آ گئی کہ وہ خیبر کا دروازہ وہ خیبر کا دروازہ جس کو کھولنے کے لیے چالی سفرات چاہیے ہوتے تھے اللہ کی مدد یوں ساتھ چلی کہ ہاتھ بایا تھا تھا مولاِ کائنات مولا علی المرتضی کا اور مدد اس میں خدا کی شامل تھی تو آپ نے تنہا اس کو اکھاڑ کے پھینک ڈالا پھر وہ مبارک ہستی کہ جن کے علمِ لدنی کی علامت یہ کہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا تعروف فرمایا تو فرمایا آنا مدینة العلم وعلی بابوہا اب یہ وہ علم تھا فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پھر تاجدارِ کائنات نے فرمایا آنا مدینة الحکمہ میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے پھر خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم و حکمت کے دس حصے پوری کائنات میں اتارے گئے جن میں سے نو حصے مولا علی المرتضی کو عطا ہوئے اور ایک حصہ علم و حکمت کا ساری کائنات میں تقسیم کیا گیا یہ وہ علم تھا جو علمِ لدنی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ پچھلی امتوں کے لیے علمِ لدنی کی حامل ہستی اور حکمت کی حامل ہستی اور مدد کی حامل ہستی اور رحمت کی حامل ہستی حضرت خضر علیہ السلام تھے تاجدارِ کائنات کی امت میں علم کا منباہ علمِ لدنی کا منباہ وہ ہستی جس کے ساتھ مدد چلتی تھی وہ ہستی مولاِ کائنات مولا علی المرتضی کی ہے یہی وجہ ہے کہ میں انہی کا ایک فرمان سنا کر اپنی اس ابتدائی گفتگو کو ختم کروں گا کہ مولاِ کائنات مولا علی المرتضی خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ یہ بیان کب فرمایا تب جب تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانِ مبارک چسا کر مولاِ کائنات مولا علی المرتضی کو علم کا فیض ٹرانسفر کیا اور ایسے ٹرانسفر کیا کہ قربان جاؤں اس مقام پر پہنچے کہ مولاِ کائنات مولا علی المرتضی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے آپ مسیحیین میں بٹھا دیں تو میں ان کے دین اور مذہب کے مطابق گھنٹوں مسند پر بیٹھ کر عیسائیت کے بارے میں بات کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے یہودیوں کے اندر بٹھا دیں تو میں ان کے دین اور مذہب کے مطابق ان کے ہر سوال کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور اگر اسلام میں فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو ستر اوٹ کتابوں سے بھر جائیں گے بسم اللہ کی تفسیر پھر بھی مکمل نہیں ہونے پائے گی تو اس قدر علم الدنی اور رحمت اور مدد جن کے ساتھ چلتی تھی اس ذات کو مولاِ کائنات مولا علی المرتضی کہتے ہیں سبحان اللہ انتہائی خوبصورت اور مختلف بڑا ریلیمنٹ سوال میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ معاشرے کی نیڈ تھی جس کو آپ نے سمجھتے ہوئے سوال کا آغاز کیا میں اس زمن میں یہاں بڑا خوبصورت ایک میسج کے طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں محبت کے ترانے اور محبت کی انداز تو بے پناہ ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں مگر وہ حدیث مبارکہ جس پر سب کا اتفاق ہے اور جو بخاری مسلم میں موجود ہے سیاستہ میں موجود ہے اور کل کتب حدیث میں کہ تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ حجت الودا ارشاد فرما کے واپس پلٹے اور مقام آیا غدیر خم کا اور اس مقام پر جب تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز زہر ادا کرنے کے بعد ممبر لگایا سوالاک صحابہ کرام سامنے موجود تھے حدیث پاک بڑی معروف ہے مگر اس میں سے میں ایک نکتہ نئے انداز میں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سر وہ بات بڑی سادہ سی کہ مولا کائنات مولا علی المرتضی صحابہ کرام کے سامنے آپ نے فرما دیا من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا کہ تمام مومنین کا میں مولا ہوں اور جس جس کا میں مولا ہوں علی اس اس کا مولا ہے اب یہاں پر محبت اور عقیدت کی بات جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کیا اور وہ یہ فرمایا کہ جب یہ اعلان فرما دیا تو اعلان فرمانے کے بعد جب بھی بھائی کو کوئی نعمت ملے تو اس کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جو سب سے پہلے پہنچ رہا ہو تو بات بڑی سادہ سی ہے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا آپس میں کنیکشن محبت اور ربط کیا تھا اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کیا کہ جب یہ اعلان ولایت ہو گیا اعلان ولایت ہو گیا تو سب سے پہلے جو مبارک بات دینے کے لیے پہنچا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی اب یہاں یہ تو ایک واقعہ ہے بے پناہ واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں مگر میں اسی واقعے کو کو ریلیٹ کرتے ہوئے ایک بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سر کے دیکھئے یہ وہ واقعہ آیا بہت بڑا مقام تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غالباً میں نے سنا مطرم آکف صاحب بھی اسی بات کی طرح وشارہ کر رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر دعا فرمائی اور دعا فرما کے فرمایا باری تعالیٰ جس کو جو علی کو دوست جانے اس کو تو اپنا دوست جانے اور جو نہیں جانتا اس کو تو اپنا دوست نہ جان اب آپ دیکھئے کہ اتنا مقام کہ پورے ایمان کا دار و مدار مولا علی المرتضی کی ذات کو قرار دے دیا اور اس کا اظہار آقا علیہ السلام نے مختلف اور جگہ پر بھی فرمایا اور فرماتے ہوئے مولا کائنات مولا علیہ المرتضی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا شعب العیمان حدیث پاک کا نمبر 4003 اب بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے علی جو تجھ سے محبت نہیں رکھتا کبھی مومن نہیں ہو سکتا اسی حدیث پاک کو مسلم میں بیان کیا کہ جو آپ سے محبت نہیں رکھتا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا اور جو آپ کا بغز رکھتا ہے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا اب آپ دیکھئے آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وَإِن سَامَ وَسَلَّا ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے عبادت کرتا ہے تصویر تحلیل کرتا ہے اگرچہ وہ روزے رکھتا پھرے نمازیں پڑھتا پھرے عبادت کرتا پھرے مگر اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کا حساب روزے قیامت عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہوگا اب آپ دیکھئے کہ اتنا مقام و مرتبہ اور اس مقام و مرتبہ کو جان لینے کے بعد مبارک بات دینے والی ہستی وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہم کی ہے اب یہاں پر یہ ایک واقعہ تھا ایک مقام ملا مبارک بات دینے کے لئے سب سے پہلے مولا کائنات کے پاس شیخین پہنچ رہے ہیں یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق پہنچ رہے ہیں اور قربان جاؤں بہلا خاص میسج جس کے ساتھ میں کوریلیٹ کر رہا ہوں کہ جب پھر آقا علیہ السلام کے وسال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی خلافت کا معاملہ آیا یعنی امامت اور ولایت کا معاملہ آیا تو عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق پہلے مبارک بات دینے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور جب خلافت کا معاملہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب رائے آمہ کے لئے اور ووٹنگ کے لئے اور بیعت کے لئے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے تو پہلے ہی دن جو ہستی سب کو بیعت پر رازی کرنے کے لئے اور بیعت لینے کے لئے اور تیار کرنے کے لئے یعنی بدلہ دے رہے ہیں کہ جب مجھے خلافت اور مجھے امامت اور ولایت کا اعلان ہوا تو یہ پہنچے آج ان کی خلافت کا وقت ہے تو سب سے پہلے علی المرتضاء خود پہنچے اور اس بات کو حافظ ابن کثیر نے بیان کیا میں بات کر رہا ہوں اس کو امام بحقی نے علی تقاد میں بیان کیا صفحہ نمبر تین سو اکاون میں کچھ ریفرنسز کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ایسی کوئی محبت میں نہ ہو جائے بلکہ اس خاص میسج کے ذریعے اور میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے محبت کا یہ میسج دے رہے ہیں حافظ ابن کثیر نے البدایہ بن نہایا میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو دو اور اب جو میں ریفرنسز دینے لگا ہوں وہ بڑے خاص ہیں آپ سمجھ جائیں گے شرع نحج البلاغہ علامہ ابن ابن حدید چھے سو چھپن ہجری میں انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا الہتجاج امام تبرسی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ون ففٹین امام باکر نے اس بات کو بیان کیا پھر اسی طرح سید مرتضی علم الہدا الشافی وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر دو سو نو پر بیان کرتے ہیں اور یہ کتاب تین سو ایک ہجری میں چھپی پھر اسی طرح مرزا محمد تک کی لسان الملک نواز سے خود تاریخ میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو بتیس میں بیان کرتے ہیں پھر علی البہرانی منار الہدا صفحہ نمبر تین سو تیتر آل غرض قل قطب اہل سنت اور آئیمہ اہل تشیعوں کی کتابوں کو اٹھا لیں اور بڑی محبت بڑی بات اور بڑا محبت بڑا جملہ یہ ملے گا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک بات دینے کے لئے پہنچے اور جب خلافت کا وقت آیا تو پہلے ہی دن لا نرالہ آہدا غیرک فمدہ یدہو فبا یعہو کہ پہلے ہی دن جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لئے ہستی پہنچی اس ہستی کا نام مولا کائنات مولا ری المرتضی ہے اور آپ نے اعلان فرمایا یہ جتنے میں نے کتب تاریخ کے اور کتب حدیث کے اور کتب سیر کے حوالے دیئیں تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا ری المرتضی نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ آپ ہی اس عہدے کے اہل ہیں کیونکہ آپ یار غار ہیں کیونکہ آپ اس وقت نماز پڑھایا کرتے تھے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما نہ ہوتے اور فرمایا میں آپ سے بڑھ کر اس خلافت کی مسجد پر کسی کو بیٹھنے کا اہل نہیں سمجھتا کہتے ہیں میں نے دیکھا اور پھر میں ہمیشہ کے لیے اسلام کے اوپر اٹھنے والے فتنوں کو کچلنے کے لیے آپ کا مساحب بن گیا ساتھی بن گیا اور یوں مولا کائنات مولا علی المرتضی نے پھر حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کا معروف حدیث پاک بخاری کی کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا حضرت عثمان غریق کا زمانہ آیا تو وہ جب آپ پر حملہ آور چڑھ دوڑے تھے تو حفاظت کرنے کے لیے مولا مولا کائنات مولا علی المرتضی کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے جو سوال کیا اب کل صحابہ اکرام کی ساتھ تعلقات اور معاملات کو دیکھئے تو محبت کا یہ گلدستہ نظر آتا ہے اور قرآن کی اس آیت کا یہ آپس میں بڑے محبت والے تھے پیار والے تھے اور آپس کے ساتھ صافظاہر ہے آپ کی تربیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو یہ سب محمدی گلدستے کے پھول تھے اور آپس میں کھلتے اور مسکراتے ہوئی ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے سبحان اللہ یہ پہلا سبق تھا کتابِ حدا کا کہ ہے ساری مخلوق کمبہ خدا کا وہی دوست ہے خالقِ دو سراکہ خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولاکہ یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان مولا کائنات مولا علیہ المرتضی علیہ السلام قرم اللہ وجہ الكریم کی مبارک ذات ہو یا کل صحابہ کرام کی اور آئیمہ اہلِ بیتِ اتھار کی اور وہ تمام ہستیاں جو منارہ نور تھی انہوں نے اپنی زندگی کے اقوال سے احوال سے آمال سے اور زندگی کے ایک ایک لمحے سے محبت کا پیغام دیا ہے آج سوسائیٹی میں نفرتیں پنپ رہی ہیں اگر ہم مولا علیہ المرتضی کا ذکر کریں اور ان کی فکر کو نہ سمجھیں ان کا ذکر کریں اور ان کے کردار اور یہاں تک کہ نون مسلمز کے ساتھ آپ کا رویہ یہاں تک کہ انسانیت کی برابری اور مساوات کا درس کہ آپ کو ایک مرتبہ عدالت میں جانا پڑ گیا آدھے منٹ میں صرف عدالت میں جانا پڑ گیا تو معزز ناظرین آپ نے وہاں پر آپ کو ابو الحسن یعنی کنیت کے ساتھ ملایا گیا اور جو آپ کے ساتھ دوسرے تھے ان کا نام لے کے پکارا گیا تو آپ نے اس قاضی کو مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی جب دوسرے کا نام لیا جا رہا تھا تو تاجدار کائنات نے مساوت اور برابری کا درس دیا ہے دسکریمنیشن نہیں سکھائی تمہارا فرض تھا کہ میرا نام بھی برابری کے ساتھ لیا جاتا تو جب یہ برابری کا تصور اخوت کا تصور بھائیچارے کا عدل کا انصاف کا ایک ایک فیلڈ میں آپ کے کارہائیں نمائی موجود ہیں تو ان کو پڑھ کر یہ ہستیاں ہمارے لیے منارہ نور ہیں ہم بھی اسوہ حسنہ سمجھ کر کامیابی کی منازل تیہ کر سکتے ہیں کسی اور طرف ہمیں جانے کی ضرورت بچتی نہیں ہے بہت خوبصورت ناظرین محترم بہت خوبصورت انداز میں اختتامی جملے پیش کیے ہمارے دونوں شخصیات نے پروردگار عالم کی بارگر میں دعا